نمازکار دوستو میں ہوں پونیت جین اور آج میلے پاس میں ہے بیگو کا نیکس اس ویڈیو میں میں اس فون کو ریویو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کیا آپ کو اسے خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے تو اگر آپ کو یہ چاننا ہے تو دیکھتے رہیے یہ ویڈیو تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی اور سب سے پہلے میں بات کروں گا اس فون کے ایسے تین خاص فیچرز جو مجھے سب سے زیادہ وزند ہیں تو یہاں پہ ہے اس فون کا انڈسپلی فنگرپنٹ سکینر تو اس کو پریس کر کے میں نے اس فون کو انلوک کیا ہے اور جیسے ہی انلوک کیا آپ یہاں پہ observe کریں گے کہ کوئی نوچ نہیں ہے تو بیسکلی یہ فون آتا ہے ایک نوچ لیس ڈسپلی کے ساتھ میں یہ جو دو فیچرز ہے بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور جو تیسرا فیچرز ہے وہ شاید ان دونوں فیچرز سے بھی زیادہ انٹریسٹنگ ہے اور وہ ہے اس کا فرنٹ کیامرہ جو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ نہیں سکتے ہیں تو چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا جو فرنٹ کیامرہ ہے وہ کیسے اوپن ہوتا ہے یہ دیکھئے یہاں سے فرنٹ کیامرہ نکل کے باہر آ گیا ہے تو بیسکلی ایک پاپ اپ کے جیسے جو کیامرہ ہے جب آپ فرنٹ کیامرہ اوپن کرتے ہیں تو وہ وہاں سے اوپن ہو جاتا ہے اور جب آپ اسے کلوز کرتے ہیں تو یہ واپس اندر چلے جاتا ہے تو بہت ہی انٹریسٹنگ اور یونیک فیچر ہے ایک نوولٹی فیکٹر ایڈ کرتا ہے فون کے اندر اور چلیئے اب بات کرتے ہیں اس کے ڈیزائن کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے بیک کی بیک اس کی بہت ہی انٹریسٹنگ ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہولوگرافک جو پیٹرن ہے ویسا آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو کافی اچھا لگتا ہے یہ دیکھنے میں اور کافی یونیک بھی ہے اگر میں بات کروں اس فون کے رائٹ سائیڈ کی تو یہاں پہ آپ کو ملے گا ایک پاور بٹن اور وولیوم کیز لیف سائیڈ میں ایک ایک ایکشنیبل کی ہے تو بیسکلی ابھی اس کی سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے لانگ پریس کریں گے تو اوپن ہوتا ہے گوگل اسسٹنٹ یہ دیکھیں گوگل اسسٹنٹ انلوک ہو گیا ہے اور اگر آپ شورٹ پریس کرتے ہیں ایک بار مطلب آپ نے پریس کرا اور چھوڑ دیا تو گوگل لینس اوپن ہو جائے گا اگر میں بات کروں اس فون کے باٹم کی تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کو دکھرا ہے ایک ٹائپ سی کا پورٹ یہاں پہ سپیکرز ہیں یہاں پہ ایک مایک ہے اور یہ ہے سم ٹرے دیول سم فون ہے پر میکرو ایس ڈ سپورٹ نہیں ہے تو جو سٹوریج آپ کو اس فون میں ملے گا جو کہ یہ ہے 128 جی بی آپ کو اسی سے کام چلانا پڑے گا پر 128 جی بی اپنے آپ میں کافی سارا سٹوریج ہے تو اگر آپ ایک نومل یوزر ہیں یا ایون اگر آپ ایک موڈرین یوزر ہے تو دیکھ سٹوریج ہے 128 جی بی جب تک آپ فون کے اندر آپ کا فل ہوگا تب تک آپ کا فون چینج کرنے کا ٹائم آتا ہے گا تو کافی زیادہ سٹوریج ہے فون کے ٹاپ کے اندر میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ ہے کامرہ یہاں پہ ایک اور میک ہے اور یہاں پہ ہے 3.5 ایم کا آڈیو جیک تو بڑھا ہی انٹریسٹنگ سا ڈیزائن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرو ہے سوڈیٹ اگر آپ کا فون کبھی گلتی سے گر بھی جاتا ہے تو ڈیمج کی چانسز دیفینیٹلی اس سے ریڈیوز ہوتے ہیں اور آپ کو جو پکڑنے کے اندر بھی تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چپتا نہیں ہے تو کروز یوزرلی موسٹ اف دے فونز میں آپ کو دیکھنے کو ملی جاتے ہیں اور اس میں بھی ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے ڈسپلے کی تو یہ جو ڈسپلے ہے اس کا سائز ہے 6.59 انچ یہ ایک فل ایج ڈی پلس سوپر ایمولرڈ ڈسپلے ہے اس ڈسپلے پہ جو کلرز مجھے دکھ رہے ہیں وہ بہت ہی بڑیا کرسپ اور کلیر ڈسپلے ہے وائبرنٹ کلرز دکھ رہے ہیں کافی اس پہ ڈسپلے کے بعد اگر میں بات کروں اس کی بیٹری کی تو وہ ہے 4000 mAh کی جو آپ کو آرام سے ایک سے ڈیٹھ دن کی بیٹری لائف اس بیٹری کے ساتھ میں ملے گی اگر آپ ایک موڈرڈ یوزر ہیں تو ہاں اگر آپ ایک ہیوی یوزر ہیں جو پورا دن انٹیٹینمنٹ کزیوم کرتے ہیں یا چار پانچ گھنٹے گیم کھیلتے ہیں اس موبائل پہ یا کسی بھی موبائل پہ فور دارڈ میٹر تو آپ کو ڈیفنیٹلی آپ کی بیٹری لائف تو اس سے کم ہوگی کیونکہ بہت سارے گیمز جو آج کل آ رہے ہیں وہ کافی ریسورس انٹرنسیب ہوتے ہیں یہ آتا ہے انڈرویڈ اوریو 8.1 کے ساتھ میں تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ سپیسیفیکیشنز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2.8 گیگا ہٹس کا سنام ٹرگن کا اس میں جو پروسیسر ہے وہ 2.8 گیگا ہٹس کا پروسیسر ہے 8GB RAM آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے dual sim phone ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 2 IMIs اور یہ android 8.1 1.0 چلیئے بات کرتے ہیں vivo next کے camera کی تو آپ کو back میں ملیں گے دو camera جو 12 plus 5 MP اسی کے نیچے آپ کو ملے گا ایک flash اور جو front camera ہے وہ 8 MP کا تو چلیئے میں نے اب اس کا camera open کر لیا ہے اور دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے modes available ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ normal mode face mode panorama and professional mode which آپ can allow exposure iso white balance to modify can be to this video mode which is 3 resolution in video shoot 4K 1080p 720p video mode is slow mo and time timelapse feature bhi AR stickers bhi ہیں اس کے اندر اور اب دیکھ لیتے ہیں کی settings میں کیا options ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو photo can location location option ہے اور یہ ہے camera pop up sound تو یہاں پہ آپ 3 type sound ہیں front camera